موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے درس کے اس پرگرام میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے سابقہ درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کی امامت کروائیں گے ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو امامت صحیح طریقے سے کروائیں گے صلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کریں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی صلات کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے الگ ہوگا ایسے موقع سے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ آپ کی امامت کروائیں گے اگر وہ درست طریقے سے نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب انہیں بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا کیونکہ وہ بھی صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ بھی صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اگر وہ غلطیاں کرتے ہیں نماز صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں تو ایسے صورت میں ان کو ان کی خطا کا گناہ ملے گا اور آپ چونکہ صحیح سے نماز پڑھ رہے ہیں اور تو آپ کو آپ کی نماز کا اپنا صلح ملے گا لہذا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یا ان کے ہاں یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر امام نماز پڑھنے کے اندر غلطیاں کرتا ہے تو اس سے ہماری نماز میں خلل آئے گا ہماری نماز میں کم ہی آئے گی حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے اگر امام کے ہاں غلطیاں کچھ ہوتی ہیں تو امام اپنا ذمہ دار ہیں اور ہم اپنی نماز کے ذمہ دار ہیں ہمیں اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے اسی طرح سے کسی کیا یہ بھی غلط فہمی نماغ میں آ سکتی ہے کہ اگر اچھوں کہ ہمیں امام کی اختداء کرنا ہے امام کے طریقے پر نماز پڑھنا ہے لہذا اگر امام سے کچھ غلطی ہو تو اس غلطی میں بھی ہمیں امام کا اتباع کرنا حالانکہ ایسا نہیں ہے ہمیں نماز کو اس طریقے پر پڑھنا ہے جس طریقے سے پڑھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اور فرمایا اسی طرح سے ایک مسئلہ اور ہوتا ہے کہ جو شخص ہمارا امام ہے وہ مبتدے شخص ہے اس کے ہاں بدعات پائی جاتی ہیں فتنہ پرور انسان ہے غلط قسم کا انسان ہے تو کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں آئیے اور دیکھیں ایک حدیث کی روشنی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 695 کے تحت اس کو ذکر کیا ہے عبیداللہ ابن عدی ابن خیار رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہو دخل علیہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہو محصور فقال انکا امام عام ونزل بکا ما ترا ویصلی لنا امام فتنہ ونتحرج فقال الصلاة احسن ما یعمل الناس فا اذا احسن الناس فا احسن ماہم و اذا اساؤ فجتنب ایساعتہم عبیداللہ ابن عدی ابن خیار کہتے ہیں کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اس وقت بلوائیوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا گھر کے اندر مقید کر دیا تھا گھر سے نکل کر کے مسجد میں نہیں آسکتے تھے تاکہ مسجد میں آ کر کے لوگوں کی امامت کرا سکے کہ میں ان کے پاس گھر میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ انکا امام معامت آپ سبھی مسلمانوں کے امام ہیں امیر المؤمنین ہیں آپ وَنَزَلْ أَبِكَ مَآتَرَى اور جس وقت آپ کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے گھر کے اندر محصور ہیں بلوائیوں نے آپ کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی ہے لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے وَيُصَلِّ لَنَا امَامُ فِتْنَةٌ اور جن لوگوں نے یہ فتنہ برپا کیا ہے جو بلوائی لوگ ہیں ان کا جو امام ہے وہ اس وقت ہماری امامت کرتا ہے مسجد میں وہ امامت کا کام کرتا ہے تو وَنَتْحَرَّج اور ہم لوگوں کو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں حرج محسوس ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی نے فرمایا الصلاة وحسن ما یعمل الناس صلاة اور نماز یہ دنیا کا سب سے بہترین عمل ہے جو دنیا میں کیا جاتا ہے لہذا جب لوگ اچھا کام کریں تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھا کام کیجئے اور جب لوگ برا کام کریں تو برے کام میں ان کا ساتھ نہ دیجئے یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی کا قول ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اب نے اس کتاب کے اندر درش فرمایا ہے واقعہ اس طرح سے ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں نے محاصرہ کر لیا تھا ان کے گھر میں انہیں محصور کر دیا گیا تھا اور اس موقع سے جن لوگوں کا مدینہ شہر پر کنٹرول تھا جو بلوائی تھے خوارش تھے خلیفہ کے خلاف جنہوں نے خروج کیا تھا ان کے قتل کے درپے تھے ان کا مدینہ کے اندر کنٹرول تھا اور یہی لوگ مسجدوں کے اندر امامت بھی کروایا کرتے تھے چنانچہ جو اس فتنے کا سرغنہ تھا وہ شخص وہاں پر امامت کیا کرتا تھا اب اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں لوگوں کو حرج محسوس ہوتا تھا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے جو اس طرح کا شخص ہو جو امام کے خلاف خروج کرے خلیفہ المسلمین کے خلاف بغاوت کرے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے میں لوگوں کو حرج محسوس ہوتا تھا چنانچہ عبید اللہ بن عدی بن خیار رحمہ اللہ آئے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو کے گھر میں اور ان سے ماجرہ ذکر کیا کہا کہ کیا کریں ہم لوگ ان کے پیچھے نماز ہم نہیں پڑھنا چاہتے اس موقع سے جواب دیا تھا خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو نے انہوں نے کہا یہ صلاة دنیا کا سب سے بہترین عمل ہے اس سے اچھا عمل دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتا لہذا جب لوگ اچھا عمل کریں تو اچھے عمل میں ان کا ساتھ دو نماز پڑھ رہے ہیں اچھا کام ہے تو اس کام میں آپ ان کا ساتھ دیجئے ان کے پیچھے نماز پڑھئے اور جب یہ غلط کام کریں تو ان کے غلط کام میں ان کا ساتھ نہ دیجئے امام کے خلاف خروج کر رہے ہیں اس میں ان کا ساتھ آپ نہ دیجئے اسی طرح اسلامی خلافت کے خلاف انہوں نے خروج کیا ہے تو بغاوت کی انہوں نے اس بغاوت کے اندر آپ ان کا ساتھ نہ دیجئے لیکن اگر وہ نیک کام کر رہے ہیں تو نیک کام میں ان کا ساتھ دیجئے تو گیا کہ اس حدیث سے خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو کے اس قول سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے اندر فتنہ پائے جاتا ہے گناہ کے کام پائے جاتے ہیں وہ شخص جس کے یہاں بیداتیں پائی جاتی ہیں بیدات کے کام کرتا ہے خلیفہ کے خلاف خروج کرنا ایک بیدات ہے امت مسلمہ کے اندر جو بہت ساری بیداتیں رونما ہوئیں ان میں سب سے پہلی بیدات امت کے اندر رونما ہوئی وہ خروج کی بیدات رونما ہوئی اور کچھ لوگ اس طرح کے پیدا ہوئے جنہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا تو ان لوگوں کے اندر خروج کی بیدات موجود تھی لیکن صحابی رسول عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کی ہاں جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں میں ان کا ساتھ نہ دیجئے بیدات کا کام کرتے ہیں بیدات میں ان کا ساتھ نہ دیجئے فتنہ پروری کرتے ہیں فتنے میں ان کا ساتھ نہ دیجئے گناہوں میں ملوت رہتے ہیں ان میں ان کا ساتھ نہ دیجئے لیکن جب وہ نیک کام کریں نماز پڑھیں تو نماز میں ان کا ساتھ دیجئے تو اس طرح کے بارہ مواقع پیش آ جاتے ہیں کوئی امامت کراتا ہے اور لوگ اس سے راضی نہیں ہوتے اس کے عامال کی وجہ سے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں لوگ حرج محسوس کرتے ہیں لیکن اگر کوئی اس طرح کا شخص ہے جو امام بن جاتا ہے کسی وجہ سے اور اس امامت کے منصف پر فائز ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کے پیچھے نماز ادا کرنا سہی اور درست ہے اس کی وجہ سے ہماری نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا وہ غلطیاں کرتا ہے اس کا اپنا عمل ہے وہ اپنا انجام سمجھے گا لیکن ہم یہاں پر تو اس کے ساتھ اس کی غلطیوں میں ساتھ دینے نہیں آئے ہیں ہم تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے آئے ہیں نماز پڑھنا ایک دوسرا عمل گناہوں کے کام کرنا ایک دوسرا عمل وہ گناہ کے کام کرتا ہے اس کا مکلف وہ ہے نماز پڑھتا وہ اس کا مکلف وہ ہے اس کی نماز میں ہم اس کا ساتھ دیں گے لیکن اس کی غلطیوں میں اس کے گناہوں میں ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے یہ وہ پیغام ہے جو اس حدیث کے ذریعے سے امام مخاری رحمہ اللہ نے دینا چاہا ہے باب قائم کیا ہے باب امامت المفتون والمبتدے وہ شخص جو فتنے میں مبتلا ہو جو بدعات میں مبتلا ہو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے تو یہ دو ابواب امام مخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر پیش کیے ہیں ان دو ابواب سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی امام ہے امام کے یہاں نماز کی ادائیگی میں کچھ کوتا ہی پائی جاتی ہے جو نماز کا طریقہ ہے اس صحیح طریقے پر نماز ادا نہیں کرتا ہے کمیاں اس کے یہاں موجود ہیں کوتا ہیاں موجود ہیں اس کے پیچھے اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی نماز میں جو خلل ہوگا اس امام کی نماز میں ہوگا اس کا وہ اپنا ذمہ دار ہوگا مختدی اس کی نماز کے ذمہ دار نہیں ہوں گے ان کی نماز میں اس کی ویسے خلل نہیں ہوگا نعوذ باللہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بغیر وضوع کے نماز پڑھا دیتا ہے مثلا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر مسلم اور مسلمانوں کے آ کر کے دھوکہ دینے کے لئے امام بن گئے ایسے بھی واقعات بہت سے مل جاتے ہیں کوئی ایسا شخص ہے جو اس طرح سے آ کر کے مسلمانوں کی امامت کر دیتا ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو مسلمانوں کا امام بن جاتا ہے اور وہ بے وضوع شخص تھا خیال نہیں تھا اسے کہ میں بے وضوع ہوں اس نے نماز پڑھ لی اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن جو پیچھے جو لوگ ہیں انہوں نے با وضوع ہو کر کے اپنی صلاح ادا کی ہے ان کی اپنی نماز ہو جائے گی لہذا امام اپنی نماز کا جواب دے ہے مختدی اپنی نماز کا جواب دے ہے امام اس لیے تاکہ اس کے پیچھے پیچھے سارا کام کیا جائے ہم نے امام کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے سارے کام کیے ہماری اپنی نماز ہو جائے گی کیونکہ ہم نے با وضوع ہو کر کے غسل کر کے اور اسی طرح سنت کے مطابق ہم نے نماز پڑھی ہماری اپنی نماز ہو جائے گی اگر اس کی نماز میں کسی طرح کا کوئی خلل ہے بغیر وضوع کے پڑھی ہے یا سنت کے مطابق نہیں پڑھی ہے تو اس کی اپنی نماز کے اندر خلل ہوگا اسی طرح سے اگر کوئی شخص ہے جو گنہگار ہے گناہوں میں مبتلا ہے غلط کاریاں کرتا ہے یا اسی طرح کوئی ایسا شخص ہے جس کے یہاں بدعاتیں پائی جاتی ہیں اور وہ بدعاتوں کے اندر وہ پڑا ہوا ہوتا ہے ایسا شخص بھی اگر امام بن جاتا ہے مسجد کا اور مسجد میں لوگوں کی امامت کراتا ہے تو اس کے پیچھے بھی صلاحات ادا کرنا چاہیے ہمیں اپنی صلاحات کا ثواب ملے گا اور باقی اگر اس کی گناہ ہیں غلطیاں ہیں تو ان غلطیوں کی سزا وہ سمجھے گا لہذا شریعت کے اہم مسائل ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے اور ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی ہاں اسکالات پیدا ہوتے ہیں اختلافات لوگ کیا کرتے ہیں لہذا اس طرح کے جب مسائل پیدا ہوں ان میں اختلافات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے کس طرح کا امام کا انتخاب کرنا چاہیے مسلمانوں کا امام کیسا ہونا چاہیے دیندار ہو نیک ہو سب سے افضل اور بہتر جو انسان ہو اس کو امام بنایا جائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی اس طرح کا امام بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہ لوگ کہن کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے کوئی کہن کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے لوگ اپنی آلک جماعت کرنا شروع کر دیں تو ان چیزوں کو اختلاف کا سبب نہیں بنانا چاہیے بلکہ ان روایات سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام کے ہاں جو غلطی ہے وہ اپنی اس کی باقی لوگوں کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شریعت کے مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے امام کے اقتداء کے تعلق سے ایک اور مسئلہ ہے کہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے مالے دو ہی لوگ ہیں ایک امام ہیں اور ایک مقتدی ہے ایسے وقت میں کس طرح سے نماز ادا کی جائے گی کس طرح سے لوگ کھڑے ہوں گے اس تعلق سے امام مخاری رحمہ اللہ نے کئی ابواب قائم کیے ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کی ایک حدیث جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے یہ حدیث نمبر چھے سو اٹھانوے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نمت عند ميمونتا رضی اللہ تعالی عنہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها تلك اللیلہ فتبضعا ثم قام يصلي فقمت عن يساره فاخذني فجعلني عن يمینه فصلا ثلاث عشرة رکاتا ثم ناما حتى نفخ وكان اذا ناما نفخا ثم اتاه المؤذن فخرجا فصلا ولم يتبضا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ ایک اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ نمت عند ميمونتا ایک بار میں ميمونتا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جا کر کے سویا اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ميمونتا رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے ہاں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں وضو کیا اور پھر نماز ادا کرنے کے لئے تحجد کے لئے آپ کھڑے ہو گئے فقمتو عنیساری میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں کھڑا ہو گیا فاخذنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑا فجعلنی عنیمینی اور مجھے اپنے بائیں دائیں طرف کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ رکعات قیام اللہ علیہ ادا فرمایا ثم منامہ اس کے بعد پھر دوبارہ سو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نفخہ یہاں تک کی آپ سے جو خراتے کی آواز ہوتی ہے سوتے وقت وہ آواز آپ سے آ رہی تھی وَقَانَ اِذَا نَامَا نَفَخَا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سوتے تھے تو اس طرح سونے میں آپ کے موں سے اس طرح کی آواز آیا کرتی تھی ثم ماتاہ المؤذن اس کے بعد مؤذن آیا اور اس نے نماز کے اطلاع دیا آپ کو فَخَرَجَا فَصَلَّا وَلَمْ اتبَضَّا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر کے گئے آپ نے امامت کروائی اور دوبارہ آپ نے وضوء نہیں کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے تھے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت تک ان کی عمر یہی کوئی تقریباً چودہ سال کی تھی اور فتح مکہ کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ سے مدینہ آئے تھے تقریباً دو تین سال کا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارنے کا انہیں موقع ملا اور ان کی عمر یہی بارہ سے لے کر کے چودہ سال تقریباً تیس ان ایام میں لیکن ان سب کے باوجود یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہم دن میں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں کس طرح نمازیں پڑھتے ہیں لیکن آپ کے رات کے معمولات کیا ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے ایک بار یہ صحابی رسول جو ابھی نو عمر تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہاں آج رات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گداریں گے تاکہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کس طرح سے قیام کرتے ہیں اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور آج رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گدارو تاکہ رات کا معمول کیا ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیکھ کر کے آ کر کے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کیا عامال کرتے ہیں چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی خالہ تھی محمونہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی ان کی ہاں گئے اور ایسے دن کا انتخاب کر کے گئے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اپنی بیوی محمونہ رضی اللہ تعالیٰ کیا ہو ایسے دن ایسے رات کا انتخاب کر کے گئے اس دن باری محمونہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات اشادہ کرنے کے بعد اپنے گھر آئے گھر آنے کے بعد کچھ دیر تک اپنے اہل خانہ سے محمونہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی بات چیت کی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور بستر کے ایک طرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی لیٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سو گئے لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جاگ رہے تھے کیونکہ وہ آئے ہی سے لیے تھے تاکہ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے وہ اس کا مشاہدہ کر سکیں دیکھ سکیں فرماتے ہیں کہ جب رات کا ایک حصہ گدر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اٹھے اور جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد جا کر کے آپ نماز پڑھنے کے لئے تحجد کے لئے کھڑے ہو گئے کہہ رہے میں بھی اٹھا اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا میں نے بھی وضو کیا اور جا کر کے میں بھی نماز کے لئے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ابھی مجھے مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ اگر دو لوگ ہوں تو پھر ایک کس طرح کھڑے ہوں گے میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا طریقہ یہ ہے کہ جب دو لوگ ہوں نماز مڑنے والے تیسرا کوئی نہ ہو تیسے موقع سے جو مقتدی ہے وہ امام کے بائیں نہیں بلکہ امام کے دائیں کھڑا ہوگا بائیں طرف امام ہوگا دائیں طرف مقتدی ہوگا لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کوئی مسئلہ نہیں معلوم تھا بجائے دائیں کھڑے ہونے کے جا کر کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بائیں طرف سے ان کو لا کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دائیں طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا اس سے میں ایک یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اگر ہمارے پہلو میں نماز میں کوئی کھڑا ہو گیا ہے غلط طریقی سے کھڑا ہو گیا ہے تو اس طرح سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے اور بجائے دائیں کھڑا ہونے کے کوئی بائیں کھڑا ہو گیا تو نماز کے دوران ہی اسے بائیں سے دائیں کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے نہ امام کی صلاحات میں کوئی خلل آئے گا اور نہ اس کی وجہ سے مقتدی کی صلاحات میں کوئی خلل آئے گا کیونکہ اس طرح سے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجھے بائیں طرف سے کر کے اور بائیں طرف لا کر کے کھڑا کر دیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ رکعات صلاحات ادا فرمائی تیرہ رکعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو رکعات کر کے جیسا کہ دیگر روایتوں کے اندر موجود ہے دو دو رکعات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے بار پڑا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعات وطر ادا فرمائی اور اس طرح سے کل تیرہ رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاة ادا فرمائی صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ رکعت ادا فرمانے کے بعد دمارہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور لیٹ میں کے بعد آپ باقاعدہ سو گئے اور آپ کے موہ سے سونے کے وقت جو ایک آواز آتی ہے وہ آواز بھی آ رہی تھی اور اس کے بعد جب معزن آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاة کے اطلاع دی کہ اب اقامت کا وقت ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر نے آپ نے امامت کروا دی اور آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب سوتے تھے تو آنکھیں آپ کی سوتی تھی لیکن آپ کا دل بیدار رہا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انبیاء اکرام اللہ سبانہ تعالی نے یہ خصوصی طور پر عطا فرمایا تھا کہ ان کی آنکھیں تو سوتی تھی لیکن ان کے دل بیدار رہتے ہیں ٹوٹے گا تو انہیں احساس ہو جائے گا کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے لیکن اور دیگر لوگ عام انسان جو ہیں اگر وہ سو گئے اور ان کا احساس زائل ہو گیا تو پھر سونے کے درمیان اگر آدمی کا وضو ٹوٹ گیا تو انہیں احساس نہیں ہوتا ہے لہذا کوئی بھی انسان اگر سو جاتا ہے تو اسے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن انبیاء کا مسئلہ دوسرا ہے کہ انبیاء اگر سو جاتے ہیں اگر ان کا وضو ٹوٹے گا تو ان کو خبر ہو جائے گی نہیں ٹوٹے گا تو ان کو خبر ہوگی لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو چونکہ نہیں ٹوٹا تھا اس لئے دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا بلکہ جا کر کے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی اس حدیث کے دریئے سے بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتے ہیں ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے صحابہ اکرام اس عمر کے بچے بھی جو رات میں سونے کے عمر ہوا کرتی ہے جایا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی عبادات کا حال معلوم کیا کرتے تھے تو صحابہ کے اندر عبادت کا کتنا شوق ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کا کتنا شوق ہوتا تھا تاکہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی صیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں اور اسی کا نتیجہ ہے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا معمول خوما اور آپ کے سامنے موجود ہے اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رات میں قیام اللیل کا احتمام کیا کرتے تھے رات میں قیام اللیل میں کتنی رکعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دو لوگ بھی ہوں تو با جماعت صلاحات ادا کر سکتے ہیں دو لوگوں کی بھی جماعت ہو سکتی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاة ادا کی اور آپ کے ساتھ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ بھی موجود تھے نفلی صلوات کے اندر بھی جماعت ہو سکتی ہے یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة تحجد ادا فرما رہے تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے امامت میں یہ نفلی صلوات قیام اللیل صلاتِ تحجدہ فرما رہے تھے تو نفلی صلوات اس طرح کی قیام اللیل ہے وہ بھی باجماعت ادا کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اور دیگر مواقع سے بھی نبی صلوات نے اس طرح کی صلوات جماعت کے ساتھ ادا کی ہیں اسی طرح سے یہ بھی بات یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر صرف دو لوگ ہیں تو ایسے موقع سے نماز کس طرح سے پڑھیں گے ایسے موقع سے دونوں ایک ساتھ کڑے ہوں گے ایسے موقع سے آگے اور پیچھے نہیں کڑے ہوں گے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر باب ایک قائم کیا ہے جب دو لوگ ہوں تو جو مقتدی ہے وہ امام کے بالکل پہلو میں کھڑا ہوگا اس کے بغل میں کھڑا ہوگا آگے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا جبکہ یہ دو لوگ ہوں جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں جانب لا کر کے کھڑا کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ دو لوگ اگر ہوں تو آگے اور پیچھے کھڑے ہونے کے بجائے ایک ساتھ ایسے میں دونوں ایک سیدھ میں کھڑے ہوں گے آگے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے اس اطرح یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے اگر دو لوگ ہوں تو امام بائیں طرف اور مقتدی دائیں طرف ہوگا یہ بھی اس حدیث سے بات معلوم ہوئی اور مزید ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس میں غلطی کسی سے ہو گئی لاعلمی کی وجہ سے کوئی آ کر کے بائیں کھڑا ہو گیا تو امام اس کی اصلاح کرے گا اور دوران سلات ہی اسے پکڑ کے بائیں طرف سے دائیں طرف کر دے گا اس کی وجہ سے سلات میں کوئی خلل یا فساد لازم نہیں آئے گا لہذا اگر سلات کے اندر کوئی خلل اس طرح کا ہو رہا ہے کوئی کمی اس طرح کی ہو رہی ہے اسی طرح بعض روایتوں میں اسی حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے چونکہ اس وقت تک جا گئے ہوئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہیں دوران سلات نیت آ رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان بھی ان کا ذرا سے پکڑ کے دبا دیا کرتے تھے تاکہ ان کی نیت زائل ہو جائے نیت ختم ہو جائے تو دوران سلات اس طرح کام کرنے کا ثبوت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو خاص چیز عطا فرمائی تھی کہ آپ کی نگاہیں سوتی تھی آنکھیں سوتی تھی اس وقت بھی آپ کا دل جاگتا رہتا تھا یہ بھی بات ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز پڑھنے کا وہ طریقہ ہمیں صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ